زیرہ پنچ کی تحصیل مینڈر میں آج جن نیشنل کانفرنس پارٹی کے لیٹران اور ورکران کی ایک میٹنگ منقل ہوئی اس موقع پر کثیر تعداد میں پارٹی سے منسلک افراد نے اس پروگرام میں حصہ لیا اور جوری انتناک پارلیمانی سیٹ پر الیکشن اور اپنے امیدوار کے متعلق تبادلہ خیال کیا مینڈر صاحب صاحب لاروی کو یا کسی کو ڈوٹ نہیں ہونا چاہیے ہندوی مسلمان گجر پاری سب مینڈر صاحب کے ساتھ میں ہیں مینڈر صاحب صاحب جو آپ بڑے پیمانے پر لیٹ کر کے جیتیں گے آج بھی آپ دیکھ رہے ہو جہاں پہ گجر بھی ہیں پاری بھی ہیں ہندو بھی ہیں مسلمان بھی ہیں مینڈر صاحب صاحب کے جربار کے بیچ میں جب اونس ہوتا ہے اس نے مینڈر صاحب صاحب یہ تو نہیں پوچھتے کہ یہ گجر ہے یہ پاری ہے کیونکہ بابا کے درماؤں میں سب لوگ جاتے ہیں جن لوگوں کے دلوں میں کنفوز ہے وہ اپنے کنفوز سیار کر دیں وہ سب لوگ بابا جی کو بھوٹ دیں گے تو بابا جی ہمیں نیر سے دل کے پانے پر لیٹ کریں گے شکریہ خدا پھر مینڈر صاحب کا آنا جیسے کہ نصار صاحب نے کہا کہ مینڈر صاحب ایک ایسا خاندان ہے جس نے پونچ رجوری کے اندر بلکہ ایک پورے جمعوں ریجن کے اندر کشمیر کے اندر جو ہے سیاست کی بنیاد ڈالی حضر بابا نظام دین صاحب رحمت اللہ علیہ نے سیاست کی مکمبل بنیاد ڈالی جبکہ بابا جی صاحب نے یہ سیاست اور معرفت دونے چیزوں کو جو ہے وہ یہاں کے لوگوں کو بتایا کہ کیا کرنا ہے کیسے جینا ہے آپ کا رائٹ آپ کی آزادی کیسے جو بچ سکتی ہے تو اس سلسلہ میں وہ ایک بڑا خاندان ہے اللہ کے فضل کرم سے آج یہاں پہ ہم سارے لوگ جو ہماری ایک سنسطہ ہے گوجر اور پہاڑی ہندو مسلم سکھ سب ہم سب نے اگٹھے ملکے یہاں پہ ایک پروگرام کیا ہے یہ پروگرام اس لیے کیا ہے کہ ہم اپنی طرف سے پورا تعاون جو ہے وہ میاں الطاف صاحب کو دے رہے ہیں جانی بدنی مالی سب کچھ جو ہے وہ میاں صاحب کو دے رہے ہیں کہ میاں صاحب سے بڑھ کے کانڈڈیٹ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں اور انشاءاللہ میاں صاحب کی جیت ہے اور وہ ہی جیتیں گے اور میں یہاں پہ خصوصا لوگوں کے اندر ایک کنفیجن جو تھا وہ کنفیجن ختم کرنے کے لیے کہ نہیں یہاں پہ پاڑی اور گوجر میں پاڑی اور گوجر میں کوئی اجزاد نہیں ہے اگر کوئی اجزاد کرتا ہے مطلب کوئی لیڈر گوجرو میں میں اس کو وہ کہوں گا کہ وہ اپنے ہی مقصد کے لیے کرتا ہے اور وہ اس سے پہلے بھی فیل بعد میں فیل ایسی لوگ ہوتے رہیں گے تو یہ ہمارا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ میاں صاحب کی کامیابی کے لیے ہم نے دن رات ایک کرنا ہے اور یہاں سے اس لیے شروع کیا ہے کہ سنٹر سے ہم شروع کریں گے پورے علاقے میں یہ خبر جائے گی اس کے بعد ہم گار گار مہنجوہ شروع کریں گے اور شروع ہو بھی چکی ہے جیسے انسان صاحب نے کہا ہم انشاءاللہ ایک ہیں ایک پلیٹ فارم پر رہیں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے ہم سب مل کے علاقے میں یہ خطاب پیر پنجال کی تمام عوام ہندو، مسلم، چھک، پہاڑی، گجر سب سے یہ ہے گی کہ دیکھئے اس گار سے بہتر ہمیں کوئی گار اور نہیں یہی ایک گار ہے جو روحانی اعتبار سے بھی اور سیاسی اعتبار سے بھی ہمیں کہیں نہ کہیں شلٹر دے سکتا ہے کہیں نہ کہیں ہماری پناہ ہے تو اس لیے میری یہ گزار شرے گی کہ سب اگر آپ نے عزت کو آپ نے وکار کو بچانا ہے تو یہ میں کہوں گا کہ جتنا ہمارا ساڑے چھے لاکھ ووٹ ہے اس میں سے جو ہے وہ پانچ لاکھ ووٹ جو ہے وہ میاں صاحب کے حاق میں جانا چاہیے اسے میں میری عزت محفوظ رہے گی ہمیں جو ہے وہ بکھیرا گیا ہے ہمیں برباد کیا گیا ہے ہمیں تباہ کیا گیا ہے لہٰذا نئی نسل سے میں اپیل کروں گا کہ کبھی کسی کے جنجت میں مت آنا ایک گار ہے جس کے لیے ہم سب متفقے آگے اسمبلی لکشن میں دیکھا جائے گا جو خدا کروں گا میں شکریہ ادا کروں گا خصوصا ہمارے فارمر منسطر صاحب نسار صاحب ہیں انسی کے پرانے جو ہے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ جب انسی کا جنڈا یہاں پہ جو ہے وہ اٹھانے والا ان تھا تو نسار صاحب نے اٹھایا تو ہم سب نے ملکے جنڈے کو پور بلند کیا یہاں پہ جو ہے یہ حیدر شاہ صاحب ڈاکٹر صاحب یہاں پہ تشریف فرمایا ہے ممتاز صاحب ہیں تو یہ رحمداد صاحب ہیں بہت سارے ساتھی جتنے میرے ہیں وہ یہاں پہ تشریف فرمایا ہے پہاڑی برادی سہم صاحب سے میں ان کا دل سے شکریہ کرتا ہوں کہ جس جوش و ولولے سے وہ آج یہاں پہ آئے ہیں اسی جوش و ولولے سے آگے کام کریں گے اور میں یہ کہوں گا کہ ان کا میں اتنا میں شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتا جس طرقے سے وہ آئے ہیں میں ان کا نہایتی دل کی امیق گیرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں آپ نے سب ساتھیوں کی طرف سے اور خصوصاً جو ہماری دل میں اس کے طرف سے ہمارے پرانے ساتھی ہیں ہمیں ستاسی میں ہمیں کٹھے پہ بڑے مقابلات بڑے دردہ کی اس لئے آج سے یہاں پر لوگوں کو بڑے دلوہ ہمیں بڑے قدر ہے اور یہ مہم کی بات کرتے ہیں کہ کسی کے گھر گھر پر گھر گھر میں مہم شروع ہو جائے اور اس کو بڑا آسام اور انٹینسیفائی کریں گے تو اس کا مصدیہ اچھا نہیں امید ہے کہ یہ کافی اعداد میں نہ سکتا ہوں کیونکہ موجودہ لاٹھ ہے انڈریٹس کی اس میں یہ کافی اونچے دنگی کیا ان کے خاندانی خدمات کی بڑے ہیں آج سے نہیں سو سال سے کہنے جو خدماتیں وہ بھی بڑے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ کافی اعداد میں یہاں سے بڑے دیں گے اور کامیابی بھی انشاءاللہ انکہیں کافی بڑے ہیں کافی بڑے ہیں خودت کریں گے